اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں جسے روم کا ریویو کرنے لگا ہوں یہ ون پلس اکسیجن او ایس کا روم ہے جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اکسیجن او ایس 13.0 ہے افیشل ورشن ہے اور یہ پوکو ایف 3 کے اوپر انسٹال کیا ہوا ہے میں نے اور ڈیوائس نیم آپ کو یہاں پہ کیونکہ پورٹڈ روم ہے تو یہاں پہ آپ کو ون پلس ایٹ پرو نظر آ رہی ہے اور کوالکوم سنیپ دیگن ایٹ سکس فائیو کا پروسیسر اکٹاکور کے ساتھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سکرین سائز سکس پوائنٹ سیون انج اور بیٹری کپیسٹی آپ کو فورٹی فائی ٹونٹی ایمی ایچ کی مل رہی ہے یہاں پہ جبکہ ریم ایٹ بھی یہاں پہ آپ پہ پوش ہو رہی ہے انڈرویڈ ورژن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ ورژن جو ہے وہ تھرٹین ہے اور اس کے بعد جو باقی ورژن ہے اس کا بیلڈ نمبر ہے بیس بینڈ ورژن ہے اور کرنر ورژن جو ہے وہ آپ کو فور پوائنٹ وان نین پوائنٹ ٹو فور سکس اینڈ زیرو کرنل یا نو کرنل آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد اس کی باقی فیچر اور سیٹنگ کی بات کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے فرنڈ آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کے پلیز چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کے ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پرس کیجئے کے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کی جائے بہت سارے ٹیپ اور ٹرکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے اچھلے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ کنٹرول سینٹر دکھاؤں گا کنٹرول سینٹر کی ٹائلز کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بہت خوبصورت خوبصورت سٹائل یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور ایڈیٹ ٹائلز میں آپ کے آپ اس طرح سے اس کو چینج کر سکتے ہیں پلس کر سکتے ہیں یا مائنس کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹائلز تو یہ تو نوٹفکیشن پینل کی بات ہوگی اب باقی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو جو نوٹفکیشن نظر آ رہے ہیں کونٹیکچول انفو ہے اس کے بعد جو ہے وہ فلیکسیبل ونڈو ہے ون ہینڈڈ موڈ وغیرہ یہاں پہ آپ کو ملے گا سب سے ٹاپ کے اوپر لاغ ان ون پلس اکاؤنٹ ہے اور وائ فائی کی سیٹنگ ہے وائ فائی یہاں پہ کنیکٹ نہیں ہوتا اور یہاں پہ کچھ ایشو ہیں جو کا میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس روم کے اندر کون کون سے بگز ہیں تو یہ سیٹنگ میں آپ جا کے تو وائ فائی کا جو ایشو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وائ فائی یہاں پہ کنیکٹ نہیں ہوتا موبائل نیٹورٹ کو اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گے اور موبائل نیٹورٹ کے اندر آپ کو ویولٹی کی سپورٹ مل جائے گی اور پریفرڈ نیٹورٹ ٹائپ جو ہے وہ 3G 4G تک آپ کو مل جائے گا نیکٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں یہاں پہ مور سیٹنگ کی تو مور سیٹنگ میں آپ کو 5G نیٹورٹ موڈ یہاں پہ مل جائے گا اور آپ 5G کو بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں نیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بلوٹوٹ ہے بلوٹوٹ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اور کنیکشن اینڈ شیئرنگ ہے اس میں آپ کو پرسنل ہوت سپورٹ ائر پلین موڈ وی پین این ایف سی اور پرائیویٹ ڈی این ایس انڈرویڈ آٹو اور سکرین کاسٹ پرنٹ وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا پرنٹنگ کی آپشن اگر آپ کی آن ہوتی ہے تو اس کو آف رکھیں اس سے آپ کی بیٹری سیو ہو سکتی ہے نیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو آپشن آتی ہے وہ وال پیپر اور سٹائل کی ہے تو وال پیپر کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے یہاں پہ یہ والے وال پیپر آپ کو مل جائیں گے مور پہ جائیں گے تو آپ کو آن لائن وال پیپر کے اوپر لے جائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مزید وال پیپر کو تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آلویز اون ڈسپلی ہے آلویز اون ڈسپلی کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا جس میں کہ ہوم ہے انسائٹ ہے اور باقی بھی آلویز اون ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ جائیں گے تھیمز کی بات کریں تو تھیمز جو ہے وہ آپ کو سٹور سے مل جائیں گی اور آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سائن ان ہونا پڑے گا کلرز کی بات کریں تو آپ کو جو ایکسنٹ کلر ہے وہ کچھ اس طرح سے ملیں گے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو میں یہاں پہ اس کو فرسٹ آپشن پہ ہی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ قوک سیٹنگ ہے اور قوک سیٹنگ کچھ آپ کو اس طرح سے قوک سیٹنگ کی جو آپشن ہے میں نے آپ کو ٹائز دکھائے کہ میں نے اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ کسی اور سٹائل میں بھی چینج کر سکتے ہیں وہ آپ کا یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا نیچٹ ہمارے پاس ایج لائٹننگ ہے ان کارل جو ہے وہ آپ کو لائٹننگ بھی نظر آ سکتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ نیچے والا ٹک جو ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنے کلر میں سے بلو ریڈ یا گولڈن کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جونسا ٹیسٹ کے ساتھ سے اچھا لگے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ڈسپلی سائز بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا لارج سٹینڈ اور سمال تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوم سکرین اینڈ لاک سکرین ہے یعنی کہ اس کا جو لائنچر ہے اس میں آپ ہوم سکرین موڈ کو ڈرائر یا سٹینڈڈ موڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں ساتھ نئی ہوم سکرین لی آؤٹ جو ہے وہ آپ کو 3x5 سے لے کے 5x6 تک ملے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ڈبل ٹیپ ٹو لاک ہے سٹائب ڈاون ہوم سکرین ہے ایپ انیمیشن ہے ریس ٹو ایک ہے اور ڈبل ٹیپ ٹو ٹر آف سکرین وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ریسنٹ ٹاسک منیجر وغیرہ ملے گا اور نیچے آپ سسٹم نیوگیشن اور سیمپل موڈ جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سسٹم نیوگیشن کی بات کریں تو آپ گیسچر رکھ سکتے ہیں بٹن رکھ سکتے ہیں اور لے آؤٹ کو جو ہے وہ انورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر اس کے بعد نیکسٹ فرینڈ جو ہم بات کریں گے یہاں پر ڈسپلی اینڈ برائیڈنس کی ڈسپلی اور برائیڈنس کچھ اس طرح سے آپ کو ملے گا سکرین کلر موڈ آپ کو یہاں پہ ویویڈ نیچرل اور پرو موڈ مل جائیں گے اس کے بعد آئی کمفرٹ کا ہے یہاں پہ نیچر ٹون ہے فون ہے ڈسپلی سائز ہے برائیڈ ایچ ڈی آر ویڈیو موڈ ہے آٹو روٹیشن ہے یہاں پہ اور سکرین آف ٹائم وغیرہ مل جائے گا آپ کو یہاں پہ تو یہ چیزیں آپ یہاں سے ایڈزٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ اور ویبریشن کی بات کریں تو ساؤنڈ اور ویبریشن کچھ آپ کو اس طرح سے وان پلس کے اکسیجن اور سٹاک والا ملے گا یہاں پہ انڈرویڈ تھرٹین والا اور اس کے اندر آپ کو ڈال بچ آٹمس ملے گا جس میں سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ میوزک یا گیمنگ یا سمارٹ یا موویز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹیوکیشن اور سٹیٹس بار ہے سٹیٹس بار فرنز آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا بیٹری سٹائل وغیرہ ملے گا نوٹیوکیشن آئیکنز ملیں گے شو نمبرز ملیں گے اور بیٹری سٹائل جو ہے آپ کو ورٹیکل ہوریزنٹل یا اس میں لوپ ہے اور دو نارٹ شو وغیرہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے تو نوٹیوکیشن اور سٹیٹس بار کی تو یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ساؤنڈ اینڈ وائیبریشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد ایپس ہے ایپس میں آکے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایپ منیجمنٹ ہے ایپ کلونر ہے ڈیفال ایپ ہے ڈیسیبل ایپ ہے ڈیسکوور سسٹم ایپ ہے اور آٹو لانچ ہے سپیشل ایپ ایکسس یہاں پہ آپ کو مل جائے گی پاسفورٹ اور سکیورٹی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لاک سکرین پاسفورٹ ملے گا فیش انلاک آپ کو کام کرتا ہوا نہیں ملے گے یہاں پہ فنگر پرنٹ ہنڈ پرسنٹ اور پروسائٹ کام کرتی ہے اور پریویسی پاسفورٹ بھی آپ کو مل جائے گا مینج پاسفورٹ اور سکیورٹی آپ کو یہاں سے مل جائے گی پریویسی کی بات کریں تو پریویسی میں آپ کو پرمیشن مینجر کیمرہ ایکسس میکروفون ایکسس اور پریویسی کے اندر آپ کو اپ لاکھائٹ اپ اور پریویس سیف وغیرہ شو پاسفورٹ ایڈوانس وغیرہ یہاں پہ مل جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ لوکیشن ہے لوکیشن آپ آن آف کر سکتے ہیں سیفٹی اینڈ ایمرجنسی جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح ملے گی ایمرجنسی ایس 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 ہے ایمرجنسی شیرنگ ہے ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے میڈیکل انفو وغیرہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی اور نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹری ہے اور بیٹری کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی موڈ سیٹنگ میں اگر آپ جاتے ہیں تو آئی ہائی پرفارمنس اپٹیمائز بیٹری یوز اور سلیپ سٹینڈر اپٹیمائز ملے گا آپ کو سلیپ سٹینڈ بائی اٹویں اپٹیمائزیشن کو آپ آن آف کر سکتے ہیں اور ایپ بیٹری منیجمنٹ جو ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سپیشل فیچر ہے اس میں سپلٹ سکرین ہے فلیکسیبل ونڈو ہے کوئک ریٹرن ہے سمارٹ سلائیڈر ہے اور سیمپل موڈ ہے اور نیچے جہاں وہ گہچر ان موشن سکرین شاٹ اور سکرین ریکارڈنگ وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو سکرین ریکارڈر میں اسی او ایس کا یوز کر رہا ہوں اسی کے تھو میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو سکرین ریکارڈر یہاں پہ پر بہت زبردست کام کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ریجنٹل ویل بینگ ہے اور ساتھ میں ہی آپ کو ایڈیشنل سیٹنگ وغیرہ میں لینگویج ریجن کی بورڈ انپوٹ میتھرڈ وغیرہ ملے گا پاور بیٹن کا آپ کو یہاں پہ فنکشن ملے گا جس میں آپ پاور مینیو میں پاور اسسٹنٹ جو گوگل اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کو یا پاور مینیو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیس جو ہے وہ ہمارے پاس سکرین چھوٹ ہے اور ساتھ میں شیڈول پاور آن آف ہے بیک اپ ان ریل سیٹ ہے اور سسٹم سیروسز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اباؤٹ ڈیوائس میں یہاں پہ آپ کو اکسیجن او ایس سے ریلیٹر ساری انفرمیشن مل جائے گی نیس جو ہے وہ یوزر اکاؤنٹ گوگل ہے اور ہیلپ اینڈ فیڈ بیک ہے تو یہ تو فرینڈز ہوگی فیچرز کی بات اور سیٹنگ کی بات اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا پاور مینیو آپ کو دکھاتا ہوں پاور مینیو کے چی طرح سے نظر آئے گا اوپر آپ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں اور نیچے آپ اگر سلائیڈ کرتے ہیں تو آپ پاور آف کریں گے اور اوپر جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فرینڈز وہ پلے سٹور میں یعنی بینکنگ ایبز میں آپ کو ایشو آ سکتا ہے گوگل فوٹوز کی جو ہے وہ ہمیں سٹوری جو ہے وہ انلیمیٹڈ نہیں ملتی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹین جی بی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں سٹوریج ملتے ہی ہیں اور آپ کو یہاں پہ پکسل سپوفنگ وغیرہ نہیں ملے گی یعنی انلیمیٹڈ سٹوریج آپ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے ڈی ایر ایم انفو کی بات کریں تو دی ایر ایم انفو وائل وائن سی ڈی ایم کے اوپر لیول ون کے اوپر آپ کو ملے گا جبکہ باقی بینچ مارک وغیرہ میں یہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ اس کا ریزلٹ لیا ہوا ہے تو ریزلٹ میں آپ جو 3D مارک ہے وہ وائل لائف ایکسٹریم کے اوپر وان ٹو زیرو ایٹ اور جو وائل لائف ہے اس کے اوپر فور ٹو زیرو ون ملے گا باقی گیک پینج مارک کی بات کریں اور اس کے ساتھ جو ہے سی پیو تھروٹلنگ کے بات کریں تو اس کے میں نے سکرین شاٹ لیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی پیو تھروٹلنگ میں آپ کو یہاں پہ جو سی پیو کلاک سپیڈ ہے وہ 3.1 گیگا ہیٹس جبکہ سی پیو تھروٹلنگ جو ہے وہ 87% اور میکسیمم پرفار میں جو ہے وہ آپ کو 2600202 جی ای پی ایس ایوریج کے اوپر 234181 جی ای پی ایس جبکہ منیم کے اوپر آپ کو 215.247 جی ای پی ایس ملے گا نیکسٹ ہم گیک بینج مار کی بات کرتے ہیں دو گیک بینج مار کا سکور یہاں پہ مجھے ملا ہے سنگل کور کے ساتھ 932 اور ملٹی کور کے ساتھ 2853 یہ سکور مجھے یہاں پر ملا ہے نیکسٹ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کیمرہ کی لیکن اس روہ کے اندر کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ جی کیم وغیرہ انسٹال کرنا پڑے گا ساتھ میں ہی میں یہاں پہ آپ کو جو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر بگز جو ہیں وہ وائی فائی کا بگ ہے یہاں پہ فیس انلاک کا بگ ہے پریویسی سپیس کا ہے اور اس میں یہ کہا رہے کہ جب آپ کا جو لیول ہے وہ وائن سے نیچے جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس کو آف ہی رکھیں تو بہتر رہے گا اور انسٹالیشن کا جو فنکشن ہے یا انسٹالیشن کا جو طریقہ کہا رہے ہیں فرینڈز وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ٹی ڈبلی آر پی کو انسٹال کریں اس کے بعد ایف ڈبلیو کی فائل ہے فرم ویر فرسٹ یہ آپ نے پہلے انسٹال کرنی ہے اور اس کے بعد روم کو فلیچ کرنا ہے اور اگر آپ جو ہے وہ ڈی کرپٹڈ ہے یعنی کہ آپ کا جو روم تھا آلریڈی آپ کا جو انٹرنل سٹوریج تھی وہ ڈی کرپٹڈ ہی تو آپ کو سیمپل ہی ڈیٹا کو وائپ کرنا پڑے گا ادھر وائز آپ کو ڈیٹا کو فارمیٹ کرنے پڑے گا آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں جب لنک دوں گا یہاں پہ تو آپ اس کو یہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں پب جی کی بات کرتے ہیں فرینڈز تو پب جی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ میں اس کا والیم ڈاؤن کر لیتا ہوں پب جی جو ہے وہ سموت کھیلی جا رہی ہے اور کسی قسم کا بھی کوئی لیگ وغیرہ یہاں پر آپ کو نہیں ملے گا پب جی کو کھیلتے ہوئے سموت یہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فرینڈز آپ کو یہاں پہ جو گیم موڈ ہے وہ بھی یہاں پہ نظر آ جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کو گیم موڈ ملے گا جس میں پرفارمنس سیٹنگ ہے گیم فوکس موڈ ہے اور نوٹفکیشنز وغیرہ آپ کو مل جائیں گی تو اس کو بھی آپ انیبلڈ ڈیسیبلڈ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹیمپریچر بھی شو ہو رہا ہے ٹائم اور بیٹری کا سٹیٹس بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے تو اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں پب جی کی تو گیم میں نے کھیلی تھی بہت زبردست یہاں پہ ریزلٹ مجھے ملا ہے اور سیٹنگ میں جا کے اگر ہم بات کریں گرافکس اور آڈیو کی تو یہاں پہ آپ کو سمودھ نائٹی ایف پی ایس تک گیم پلے مل جائے گا تو یہ پب جی کی بات ہو گئی باقی یہاں پہ کوئی ایسا فیچر نہیں ہے جس کو میں یہاں پہ ڈسکرش کر سکوں تو امید ہے فرینڈز کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلی چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے ایک آئیکن کو بلائب میں پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سارے ٹیپ اور ٹکس آپ کو ایک ہی چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ پلیس ٹیک کیر اللہ حافظ